لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ سیاسی لائن کے کس جانب کھڑے اگر آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں تو آپ جتنے مرضی ہے بڑے سیاستدان ہو آپ اس وقت اپنا حلقہ بھی نہیں جیت سیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور دیگر جو مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست ہیں کیا ہوا لاہور میں پورے پاکستان میں کوئی آپ مجھے ایسی ایگزامپل دکھائیں کہ رات تین بجے ریٹرننگ آفیسر کو بدلا گیا اور کس کے حلقے میں بدلا گیا میاں نواز شریف صاحب کے حلقے میں بدلا گیا اور توجیح یہ پیش کی گئی کہ ریٹرننگ آفیسر کو رات کو ان کی طبیت خراب ہوئی ہے اور نیا لے کے آنا پڑھ رہا ہے صبح تین بجے نیا نوٹیفکیشن ہوا نئے ریٹرننگ آفیسر آئے اور پھر دیکھا میاں صاحب جیت گئے تو یہ علمیہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری سیاست کی جو سب سے بڑی پرنسپل کانٹرڈکشن ہے اور اس میں تحریک انصاف والے بھی کلیر نہیں ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو وہ ہمیں واپس گود لے تاکہ ہم دوبارہ حکومت میں آ جائیں اس کانٹرڈکشن کو ہمیں پاکستان کی خاطر ختم کرنا پڑے گا اب گورننس اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے پاکستان کے چیلنجز اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ اس میں اب چند محدود لوگ جن کے پاس عوامی تائید نہ ہو وہ ملک نہیں چلا سکتے ملک کو آپ کو ایک پروسس کے ذریعے چلانا پڑے گا اس ملک کے اندر بڑا پوٹنشل ہے اور یہ آپس کی جو لڑائیاں یہ ختم ہی تب ہی ہوں گی جب ہم ایک فیصلے پر متفق ہو جائیں گے کہ جو عوام کا فیصلہ ہے اس کے سامنے سارے تسلیم خام ہمیں اچھا لگے برا لگے لیکن ڈیموکرسی ہے آنسر